بات آج کے دور میں سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج کل نا منٹل ہیلتھ کے چیلنجز بہت بڑھ گئے ہیں تو لڑکوں کو بھی سکل فل ہونے کی ضرورت ہے فر داٹ میٹر اور لڑکیوں کو بھی ہونے کی ضرورت ہے اور لڑکیوں کو جو خاص ایک چیز سکھانے کی آج کل کے دور میں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یو شوڈ بی ایبل تو ایڈنٹی فائے ابیوز ان دا میریج یعنی ایک وہ جو لائن ہے نا کہ کہاں پر ابیوز نہیں ہے میں نے برداشت کرنا ہے کیونکہ ہمارے بچے نا کنفیوز ہو گئے ہیں ایک وہ دور تھا جب میری شادی بھی تھی اس زمانے میں کہا جاتا تھا بیٹا تمہارا جنازہ یہاں سے نکل گیا ہے اچھا اب اس کا ایک opposite آ گیا ہے کہ بیٹا ایک لفظ بھی بولے تو واپس آ جانا دونوں چیزیں بیلنس نہیں ہے نا تو اس میں بیلنس اس طرح سے آ سکتا ہے کہ آپ اپنی جو یعنی کہ پورا وہ سمجھیں کہ کہاں پہ کہاں تک اللہ تعالی نے کوئی مجھ پہ فرائز رکھے ہیں کوئی مجھے حقوق ادا کرنے ہیں اس لائن کو میں بریچ نہیں کر سکتی اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے تو یہ جو زندگی کے سارے ریلے میلے لگے میں ہیں خوشیاں غم ہم نے تو اللہ تعالی کو بتانا ہے کہ اللہ تعالی جو آپ نے میں سسٹم دیا تھا ہم اس میں اپنی طرح سے پوری ہم نے ایفرٹ کی ہے کہ ہم آپ کو رازی کر سکیں یہ ہے زندگی کا مقصد وہ سنڈریلا سٹوری ہے ہیپی لی ایور آفٹر وہ نہیں ہے وہ نہیں ہم کریں اکثر تو سٹوری ختم بھی شادی بھی ہوئی ہے تو لکھاتا ہے ہیپی لی ایور آفٹر ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے ابھی تو اصل جنگ شروع ہوئی ہے اس کے موئی بن نہیں سکتی وہ تو بھی کامپٹٹ سی رہتے ہیں ہیپی لی ایور آفٹر لکھتے ہیں کیسے دکھیں گے کہ وہ سنڈریلا پہنچا ماری ہے بھی گال روٹیاں اور پاسینیں لکھڑ رہے ہیں ایک شروع ہے اہہہ ہے یہ سوٹوں گز کلسی بیوری ہے بیوری ہے سے جو خ quanھی رائے کے لئے آپ جانے ہیں آپ کا نام جانے ہیں جیسے آپ نے بات کی تو فرسٹ پوائنٹ ایز we should be careful in deciding who to get married or not اس میں کیا کیا قوالٹی ہم سب سے بڑی جو پہلی گلدی کرتے ہیں پورا ٹوپیک ہم اس میں بھی نہیں جائیں گے ہم ابھی میریج کے اندر آئیں گے کہ آپ جس سے نکاح کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ بسیکلی اس کی آئی وی لیگ سے پڑھا ہے اور کوپریٹ جوب کر رہا ہے اور پانچ لاکھ ہمار ہے اور گھر ماشاءاللہ F10 میں بڑا گھر ہے لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس کا اخلاق کیسے ہیں اس کا اپنے چھوٹے بھائی بھائیوں سے رویہ کیسے ہیں اس کے دوسروں سے رویہ کیسے ہیں بز یہ چیز دیکھیں کہ اتنا بجٹ ہو تو ہم نے پیسے ہو کے حساب سے طولتے ہیں ایک اور بات بھی ہے یہاں پر جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کوئی بچیاں جو آپ کا program دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے ضرورت ہی ہے مٹی پاؤ چھوڑو ہم کیوں شادی کریں ہم نہیں کرتے ہم انڈیپینڈنٹ ہیں ہم پڑھ رہے ہیں ہم اپنی کمائی کریں گے ہم اپنی مرضی سے جہاں دل چاہتا ہے We don't need men in our life اب یہ بھی ایک دیکھیں کہ اس کا ایک reaction نکل آیا کہ جب ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھی بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے بعد میں پوچہ بھی لگانا ہے بعد میں responsible factors بھی ہیں لڑکے بھی آج کل گئی پھر پیرنٹس کو کہنا شروع کر دیتے ہیں تو مجھے ہمیشہ سے میرے لئے انسپریشن شادی کی جو ہوتی ہے وہ سورہ روم سے آتی ہے جو آیت نمبر ٹوئنٹی وان اس میں ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن آیاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَ لِتَسْكُونُ اِلَيْهَا وَجَعْلَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّ وَرَحْمَ یعنی تین factors شادی شدہ زندگی میں یہ تین factors ہوتے ہیں آ سکتے ہیں ان پر ورک کیا جا سکتا ہے ان کو ورکیبل پلان میں لائے جا سکتا ہے اس وقت ہر شخص سکون چاہ رہا ہے دوسری چیز چاہ رہا ہے محبت تیسری چیز رحمت بلیسنگ زون ایک ہم اچھی زندگی گزارے تو وہ جو آپ کا شروع سوال تا اگر ہم واقعی اس کو define کرنا چاہیے تو یہ تین چیزیں شادی شدہ زندگی میں ملتی ہیں اگر ہم ان پیرامیٹرز کو ان سٹینڈرز کو میچ کریں اس میں ہم سیلیکشن کی بات کر رہے تھے نبی زندگی حدیث جس میں چار چیزوں کو ذکر کیا آپ لینیاج کو دیکھتے ہیں آپ اس کی خوبصورتی آپ اس کی دین کو دیکھتے ہیں اور دین کو سب سے پریفرنس دینی چاہیے اس پر بھی کچھ کافی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ دین کو دیکھتے ہیں اور دین میں ان کا کریٹیری بڑھا جیو ہے دین میں عورت کے اندر ہجاب اور نکاب دیکھتے ہیں اور مارد گندہ داڑی دیکھتے ہیں داڑی دو پانچے یہ دین نہیں ہے دین میں ہم نے اخلاق اس کی اخلاق کیسا ہے اس کی ڈیلنگ کیسا ہے یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے اس انسان کے دین پر کتنا دین پر ہے اس جو جلوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے ساتھ معاملات میں اونچ نیچ کرتا ہے کہیں پر تھوڑی بہت گر بڑھ ہیں اس کا غصہ بہت سویر اور وہ فوراں نکال دیتا ہوتا ہے جہاں اس کو آتا ہے کازل ہوگا ہوتا ہے نہیں ڈیلنگ کیسے دنسان کوئی بہت ساتھ پہتے ہیں مختلف